ہیلو فرنس ویلکم ٹو ایٹریٹکس آج ہم سیکھیں گے ایسی ایف نکالنا اور ایل سی ایم نکالنا تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایسی ایف کیسے نکالتے ہیں یہاں پہ ایک نمبر دیا ہوا ہے چھتیس اور چوراسی کا ایچ سی ایف نکالیے تو کیسے نکالیں گے ایسی ایف آسان طریقے سے چلیے دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے یہ بنا لیں گے پھر اس کے بعد اس کے اندر رکھیں گے بڑا والا نمبر بڑا والا نمبر ہے چوراسی اور باہر رکھیں گے چھوٹا والا نمبر پھر چھتیس کو اس نمبر سے گڑا کیجئے جس سے گڑا کرنے کے بعد چوراسی سے ڈبل نہ ہو جائے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے چھتیس کو اگر ہم دو سے گڑا کریں تو آئے گا بہتر مگر اگر چھتیس کو ہم تین سے گڑا کریں تو یہ چوراسی سے زیادہ نکل آئے گا تو اس کا مطلب ہمیں دو بار ہی گڑا کرنا ہوگا تو جس تنی بار گڑا کرتے ہیں اس کو یہاں رکھیں گے اور اس کا جو آنسر آئے گا گڑا کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ ہم رکھیں گے یہاں پہ ایک لائن کھیچیں گے اس کو مائنس کر لیجئے تو چار سے دو جائے گا دو بچے گا آٹھ سے سات جائے گا ایک بچے گا پھر یہاں پہ وہی فارمیٹ میں بنانا ہے پھر یہ والا جو نمبر ہے اس کو یہاں پہ رکھیں گے بارہ کو اگر تین سے گڑا کر دیں تو چھتیس آ جائے گا تو جتنی بار گڑا کرتے ہیں وہ یہاں لکھتے ہیں اور آیا کتنا ہے آیا ہے چھتیس پھر یہ تو ہو جائے گا جیرو تو اس جیرو سے پہلے یہاں پہ جو نمبر ہوگا وہی ایچی ایف ہوتا ہے تو اس کا ایچی ایف کتنا ہوگا اس کا ایچی ایف ہو جائے گا بارہ تو امیت کرتا ہوں دوستوں آپ لوگ کو ایسی ایف نکالنا بہت اچھے سمجھ میں آگیا ہو اگر ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تو آگے ایک اور کوششن کرتے ہیں دوستوں ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ ایسی ایف کیسے نکالتے ہیں اب دیکھیں گے کہ ایل سی ایم کیسے نکالیں گے تو یہاں پہ نمبر دیئے ہوئے ہیں کچھ بارہ اٹھارہ اکیس اور اٹھائیس اس کا ایل سی ایم کیسے نکالیں گے دیکھیں سب سے پہلے ان نمبر کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے پھر ایسا یہاں پہ بنا لیجئے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا ان میں سے ایسا کوئی نمبر ہے جو دو سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اگر دو سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم دو سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اگر نہیں ہو سکتا تو تین سے دیکھیں گے چار سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہت سارے نمبر ہیں جو دو سے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو یہاں ہم لکھیں گے دو تو اگر بارہ کو دو سے ڈیوائیڈ کریں تو چھے بار میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہاں چھے لکھ دیں گے کومہ اٹھارہ کو ڈیوائیڈ کریں نو بار میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اکیس نہیں ہوگا تو اس کو ایسے ہی لکھ دیجئے اٹھائیس ہو جائے گا کتنی بار میں چودہ بار میں ہو جائے گا پھر دو لکھیں گے چھے جو ہے تین بار میں کینسل ہو جائے گا نو نہیں کینسل ہو جو نمبر نہ کینسل ہو اس کو ایسے ہی لکھ دیجئے اکیس نہیں ہوگا ایسے ہی لکھ دیجئے چودہ جو ہے سات بار میں کینسل ہو جائے گا اب دیکھئے یہاں کوئی ایسا نمبر نہیں ہے بچا ہے جو دو سے کینسل ہو سکے تو کس سے کینسل کریں گے آپ چک کریں گے تین سے تین سے دیکھے کینسل ہو سکتے ہیں یہاں پہ لکھیں گے تین اور تین ایک بار میں کینسل ہو جائے گا یہ تین بار میں کینسل ہوگا اور یہ تین ستے کیس سات بار میں کینسل ہو جائے سات نہیں کینسل ہوگا اس کو ایسے ہی لکھنا پڑے گا چھوڑ نہیں دینا چھوڑیں گے تو مشٹیک ہو جائے گی اس کے بعد اب بھی تین سے کینسل ہو جائے گا تو یہ ایک ہے ایک کر دیں گے پھر یہ تین ایک بار میں کینسل ہو جائے گا یہاں سات ایسے ہی ہم لکھ دیں گے تو ساتھ سے جب ہم کینسل کریں گے تو یہاں تو ون آئی ہے یہاں بھی ون ہے اور یہ ایک بار میں اور یہ ایک بار میں کینسل ہو جائے گا تو یہ نمبر کینسل ہو چکے ہیں اب لسی ایم کیسے نکالیں گے یہ دیکھنا ہے یہ جو نمبر آتے ہیں سائیڈ والے ان نمبرز کو ہم پہلے گوڑا کر لیں گے ایک بار چیک کر لیں گے کہ ہم نے کہیں گلت تو نہیں لکھ لیا دو دو بار میں ہیں یہاں بھی دو بار میں ہیں یہاں تین دو بار میں ہیں دو بار میں ایک سات بار میں سات سوری ایک بار میں انہیں لکھ لیا اب ان کو ملٹیپلائی کر لیجئے بس وہی ہمارا LCM ہوگا تو دو دونے چار چار تیہیں بارہ بارہ تیہیں چھتیس گڑے سات چھتیس کو جب سات سے گڑا کریں گے تو یہ آئے گا دو سو باون تو دو سو باون جو ہے یہ ہمارا LCM نکل کے آ چکا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو LCM نکالنا بھی آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے گا اور آگے ایک اور کسٹن ہم کرانے والے ہیں اس کسٹن کو کریے گا اس کسٹن کو کرنے کے بعد آپ کا کونسٹ بھی بلکل کلیر ہو جائے گا اور تب بھی کوئی اگر پرابلم رہتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے ہم سے پون سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی ضرور کروں گا چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ کسٹن دوستو کسٹن ہے دس پچیس پینٹیس کا LCM نکالیے سب سے پہلے چھوٹے نمبر سے چک کریں گے دو سے کونسا نمبر کینسل ہو سکتا ہے اس میں دس کینسل ہو سکتا ہے تو دو سے کینسل کر دیں گے دو پنچے دس ہو جائے گا تو پچیس سو کینسل نہیں ہوگا نا کی پینٹیس کینسل ہوگا جو نہیں کینسل ہوگا اس کو ہم ایسے ہی لگ دیتے ہیں ہم نے لگ دیا پانچ سے ایک بار میں یہ پانچ سے پانچ بار میں یہ پانچ سے سات بار میں کینسل ہو سکتا ہے ابھی بھی ایک نمبر ہے جو پانچ سے کینسل ہو سکتا ہے تو یہ ون ہو جائے گا اور یہ بھی ون ہو جائے گا اور یہاں پہ ہو جائے گا سات ہو جائے گا ٹھیک اور پھر سات سے کر دیجئے ایک ایک اور ایک یہ سائیڈ والے نمبر ہوتے ہیں ان کا کر لیجئے گوڑا یہی ہوگا ہمارا LCM کیسے گڑا کریں گے اس 0 کو ہم اگنور کر دیں گے کہ یہ 0 نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے 1 ہوتا 1 کو 35 اگر گڑا کریں گے تو کتنا آ جائے گا 35 آ جائے گا پھر یہ 0 رکھ دیجے یہ ہمارا آنسر یہ ہو جائے گا LCM امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو LCM اور LCF نکالنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور اگر پرابلم کوئی ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو پھر سے دیکھئے گا اور اگر تب بھی پرابلم کوئی رہتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کا سلوشن میں ضرور دوں گا اور آپ کو ریپلائی بھی کروں گا اور ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اگر خراب لگا تو اسے لائک کیجئے اور اگر آپ کا کوئی ضرورت مند پھرنڈ ہے تو اسے ہمارے اس ویڈیو کا اور اس چینل کا لنک ضرور دیجئے اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن ضرور ٹس کریے گا جسے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ اور نئے ٹکس کے ساتھ نئے کونسپٹ کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی